السلام علیکم میرے عزیز ویورز کو عزیز کچن میں ویلکم تو آج ہم بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا ویورز عمومہ لوگ کونسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی کڑی پرفیکٹ تیار نہیں ہو پاتی آج میں آپ کو پروپر گائیڈ کرنے والی ہوں تو چنے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویورز میرے پاس ہاف کیچی دہی ہے اب اس کو کسی برتر میں انڈیل لیں گے برتر میں انڈیلنے کے بعد ایک عدد لیں گے مدھانی اور اس کی مدد سے اچھی طرح پھینٹ لیں گے اچھی طرح پھینٹنے کے بعد اس میں ڈالیں گے دو گلاس پانی کے اور ساتھ ہی ڈالیں گے ایک مگ بیسن کا اب اسے مدانی کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اندر کوئی لمز باقی نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ایک عدد لیں گے دیکچی اور اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں چاہے گا ایک چمچ زیرہ زیرے کو ہلکا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں چاہے گا ایک چمچ لیسن کا پیسٹ اور ایک چمچ چاہے گا ادھرک کا پیسٹ اور ایک چمچ ہی جائے گا سبز مرچ کا پیسٹ ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تمام چیزیں فرائی ہو چکی ہیں اب ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگائیں گے پانی کا ہلکا سا چھینٹا لگانے کے بعد اس میں چاہے گا ایک چمچ سرک مرچ کا پاورڈر ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ پونہ کٹا زیرہ اور ایک چمچ بھار کے گرم سالے کا ایک چمچ نمک ون بائی فورتھ جائے گی کالی مرچ اب مسالے کو اچھی طرح بون لیں گے مسالہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں چاہے گا دہی اور بیسن کا میکسچر بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر چمچ لگائیں گے اور بوائیل آنے کا انتظار کریں گے بوائیل آ چکا ہے اب اس میں دو گلاس پانی کے اور ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح پکائیں گے ویورز یہاں پہ عموما لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور ایک دو بوائیل آنے کے بعد کڑی کو نیچے اٹھا دیتے ہیں ویورز آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا ویورز آپ نے کڑی کو اچھی طرح پکانا ہے تاکہ جو بیسن کا کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے الحمدللہ کڑی ہماری ریڈی ہو چکی ہے پکوڑوں کا اسمان میں نے تیار کر کے رکھ لیا تھا پکڑائی میں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم پکوڑوں کو فرائی کر لیتے ہیں الحمدللہ پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں کسی برتن میں نکال لیتے ہیں تمام پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں دیکجی میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک عدد لیں گے فرائنگ پین اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ کوکنگ آئل کے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں جائے گا ہاف چمچ اجوائن کا اور چھے سے سات عدد جائیں گے ڈنڈے والی سرخ مرچ آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ گول مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لے جئے تڑکا ہمارا ریڈی ہے اب گڑی کو تڑکا لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چند پتے جائیں گے سبز دھنگے کے گارنش کے لگے لیچے ہماری مزیدار سی کڑی تیار ہے الحمدللہ کڑی پکوڑا کی فائنل لکھ آ چکی ہے اور کڑی بہت ہی مزے کی بنی ہے بنانا بہت ایزی ہے آپ اسے ایک بار گھر میں ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ